وہ ڈان لیگز جو کل تک من گھڑت تھی آج نواز شریف صاحب کے من کی بات ہے میرے سامنے پرائم منسٹر ہاؤس کی تین پریس لیز موجود ہیں یہ تین پریس لیز ہیں جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس نے ایک کے بعد ایک جاری کی تھی جب یہ ڈان کی خبر شائع ہوئی تھی جو پہلی خبر تھی جو پہلی پریس لیز تھی پرائم منسٹر ہاؤس سے اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت جو اس کی کلیریفیکیشن آئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ یہ خبر پلانٹڈ ہے یہ خبر پلانٹڈ ہے اور نیشنل سیکیورٹی کا بریچ ہے اس سے شاید سیٹسوائی نہیں تھا پی ایم ہاؤس پی ایم ہاؤس نے ایک اور پریس لیز جاری کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ خبر جو کہ ڈان میں چھپی ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے یعنی کہ من غلط خبر ہے اور اس سے پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ کمپرموائز ہوتی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان کے جو وائٹل سٹیٹ انٹریسٹ ہیں وہ اس کی وجہ سے رسک پر ہیں کیونکہ یہ خبر غلط ہے یہ ان ایکیورٹ ہے یہ مس لیڈنگ ہے اور حقائق پر مبدین نہیں ہے یہ پرائم منسٹر ہاؤس کا پریس لیز کہتا ہے کون پرائم منسٹر؟ نواز شریف صاحب آخر میں اس پریس لیز میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ پرائم منسٹر ہیس ٹیکن سیریس نوٹس انہوں نے سخت اس کا نوٹس لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو بھی اس کے ذمہ دار تھے ان کو فوری طور پر ایڈنٹیفائی کیا جائے ان کو تراش کر کے ان کو سزا دی جائے اب نواز شریف صاحب یہ پریس لیز آپ کی ہے یہ آپ کے پی ایم ہاؤس سے نکلی تھی کیا یہ سچ ہے یا جو آج آپ بات کر رہے ہیں کہ ہاں میں جب بھی پاکستان کے آسولیشن کے حوالے سے بات کرتا ہوں مجھ پر ڈال لیگز کے الزام لگا دیا جاتا ہے وہ بات سچ ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور یہ تو صرف لکھی ہوئی باتیں ہیں میں آپ کو خود دکھاتا ہوں کہ انٹیریر منسٹر چودی نسار نے اس وقت کیا بیان دیا تھا یہی ایز ایڈ ایز بیان دیا تھا کہ من گھڑت غلط خبر ہے پلانٹ کیوی خبر ہے سنیے ذرا اور اس کے بعد جی آئی ٹی تشکیل دی گئی جی آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آئی اس کی جو ریکمینڈیشنز تھی وہ سامنے آئی اور اس پر بھی ایک کے بعد ایک وزیر آتا گیا اور کہتا گیا کہ پرائم منسٹر نواز شہیف صاحب نے کہا ہے کہ ان کی جو ریکمینڈیشنز ہیں ان پر فوری طور پر عمل ہونا چاہیے اور نتیجہ یہ تھا پرویز نشید صاحب پہلے ہی چھٹی ہو گئی تھی ان کی راؤ تحسین کو نکالا گیا پھر تارک پاتمی صاحب کو نکالا گیا لیکن آج جن جن کو نکالا گیا ان پر بڑا نواز شہیف صاحب کو احساس ہو رہا ہے کہ شاید غلطی ہو گئی ہے کیونکہ اب وہ خود کٹھہرے میں ہیں خود احتساب عدالت جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا آج نیحال آشمی صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہی نیحال آشمی جن کو پارٹی سے نکالا گیا تھا جن کی سینٹ سے استیفہ مانگا گیا تھا آج ان کو ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا کیونکہ اب خود مسئبت میں ہیں تو شاید ان کو یاد آ رہا ہے کہ ماضی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ میں نے زیادتی کر دی تو ذرا سنیے کہ چودہاری کیا کہہ رہے تھے ریکمینڈیشنز کے حوال سے وزیراعظم نے کمیٹی کی ریکمینڈیشنز مانوان قبول کی ہیں ان پر عمل کرنے کی وزیر وزارت داخلہ کو ہدایت کی ہے پھر ساتھ رفیق صاحب ریلوے کے وزیر وہ بھی ایک پروگرام میں آئے جیو کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جو دون لیکس کا معاملہ ہے جو ریکمینڈیشنز ہیں وہ بڑا خوش اسلوبی سے سیول اور ملٹری قیادت نے حل کیا ہے بڑے آنریبل طریقے سے اس کو معاملے کو ہم نے حل کیا ہے دا فوجی قیادت ہے اس کا آئین پر پورا بھروسہ ہے اور وہ جمہوریت کو سپورٹ کر رہی ہے اور ہم مل کے سیول ملٹری ادارے جو ہیں ہمیں پاکستان کی بہتری کیلئے آگے بڑھائیں اور دوسری طرف بھی احساس موجود ہے پوری طرح کہ ہمیں چیزوں کو ریزولف کرنا ہے کمپلیکیٹ نہیں کرنا تو اس کو انا کا مسئلہ بنانے کی وجہے یا اس کو آئین کا مسئلہ بنانے کی وجہے آگے بڑھ جانا چاہیے یہ یقیناً وزیر اعظم صاحب کا تدبر اور افواج پاکستان کے سربراہ کی فراست اور ان کے ساتھیوں کا مشورہ کام آیا اور یہ خوش اسلوبی سے عانریبل طریقے سے مسئلہ حل ہوا یہ مسئلہ عانریبل طریقے سے حل ہوا ملٹری کے درمیان اور سیویلن کے درمیان لیکن آج نواز شہیف صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی میں پاکستان کی بات کرتا ہوں پاکستان آئیسولیشن میں جا رہا ہے اس پر بات کرتا ہوں تو مجھ پر ڈان لیگز کے الزام لگا دیا جاتا ہے